السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیارو آج کی سوڑے کو شروع کریں شان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لئے حق تعالی شان ہو بڑا انام ہے مگر یہ انام تب ہی فائدہ مند ہوگی ہمارے لئے جب ہم ان کی گزر کریں گے ہم سے تو اس مبارک مہینے کی ذرہ برابر بھی قدر نہ ہو پاتی ہے صرف اور صرف رمضان رمضان چلاتے چلاتے مہینہ گزر جاتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور اقس اخلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت افطار کو افطار کرائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر کھلانے پر موقوف نہیں ثواب تو اللہ جل شانہو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھٹ پانی پلا دے یا ایک گھٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یا ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانے حصہ مغفرت ہے آخری حصہ آگ سے آزادی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کیا کی میرے امت کو رمضان شریف کے بارے میں پاس چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے ایک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے دوسری چیز ہے یا کی ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے دوسری چیز ہے انت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے اب تعالیٰ شانوہو فرماتے ہیں قریب ہے کی میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے فینک کر تی طرف آویں چوتھی چیز ہے اس میں شرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کیوہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں پاچوی چیز ہے رمضان کی آخری رات میں روزے دار کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں آج خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہے اس امت کے لئے حق تعالیٰ شانوہو کی طرف سے مخصوص انام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی کاش ہمیں اس نیامت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطائے کے حصول کی کوشش کرتے تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے مبارک مہینے سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین